اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آج ذرا موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے شکر الحمدللہ ہمارے پاس بھی دھوپ نکلنا شروع ہوئی ہے ورنہ پچھلے ایک دو مہینوں سے تو مسلسل جو بارشیں شروع ہوئی ہیں مجھے تو لگتا تھا جیسے کبھی سورج دیکھیں گئی نہیں ہم اور جون کے مہینے میں بھی اس طرح سے گرمی نہیں پاڑی جس طرح پچھلے سالوں میں پڑتی تھی پاکستان میں تو خیر ان دنوں بہت موسم گرم ہے خاص طور پہ پنجاب میں فیصلہ بادوالی سائٹ پہ میں گوگل پہ دیکھ رہی تھی کہ اس ٹائم دنیا کا گرم ترین علاقہ یہ فیصلہ بادوالا علاقہ ہے اور میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک دو دنوں میں فورٹی نائن تک بھی ٹیمپریچر گیا ہے بہت شدید گرمی ہے ہمارے پاس یہاں یوکے میں تکریباً چوبیس پچیس تک ہے ٹیمپریچر کبھی کبھار بیس تک بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار چھبیس تک بھی چلا جاتا ہے لیکن اس کے درمیان نہیں رہتا ہے آج بڑا اچھا تھا موسم دھوپ بھی بڑی اچھی رکھلی ہوئی ہے بہت شدید گرمی بھی نہیں ہے اور ٹھنڈک بھی نہیں ہے تو آج ہم سٹیٹفرڈ روڈ جائیں گے یعنی جو پاکستانی بزار ہے یہاں کا اور کچھ تو مجھے گھر کے لئے چیزیں خریدنی تھی سٹوریج باکسز بغیرہ اس قسم کی چیزیں چاہیے تھی دوسرا کچھ جو ہماری دیسی سبزی ہوتی نا بھنڈی اور کریلے اس ٹائپ کی وہ اسی بزار سے اچھی ملتی ہیں اور فروٹس بھی یہاں سے بہت اچھے مل جاتے ہیں اور اس کی پرائسز جو ہیں وہ دوسری مارکٹس کے نسبت کافی کم ہوتی ہیں اور اس مارکٹ میں آکے نا مجھے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک لمحے کے لئے آپ بھولی جاتے ہو کہ آپ پاکستان میں کھڑے ہیں کہ یوکے میں ہیں اور برمینگم کو تو ایسے بھی مینی پاکستان کہا جاتا ہے اور واقعی ٹھیک کہا جاتا ہے کیونکہ بعض علاقے بلکو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی طرح ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس شاپ میں آئی ہوں کیونکہ یہاں سے مجھے آٹا اور چاول سٹور کرنے کے لئے بڑے سٹوریج باکسز چاہیے تھے زیادہ در میں آٹا خریدتی ہوں میں شاہد دس کلو کی پیکنگ میں چاول بھی دس کجی کی پیکنگ لیتی ہوں تو اتنے بڑے سٹوریج باکسز جو ہے وہ مجھے کوئی مل نہیں رہے تھے جس کے اندر پورا پیکٹ جو ہے وہ آ جائے تو مجھے کوئی ایسا باکس چاہیے ہے جو کلیر ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر دس کجی جتنی چیز جو ہے وہ آرام سے آ جائے تو یہ جو شاپ جس میں میں آئی ہوں اس میں کافی سارے پلاسٹک کے جو باکسز ہیں وہ ہیں اور کافی سارے سائزز میں تھے تو مجھے چاہیے ہے تقریباً چاول کے لئے تکریباً تیرہ چودہ لیٹر والا ٹھیک رہے گا لیکن جو آٹا ہے اس کے لئے تھوڑا بڑا باکس چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ دس لیٹر والا گر میں لیتی ہوں اس کے اندر آٹا پورا نہیں آئے گا تو دو سٹوریج باکسز میں یہاں سے لوں گی گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے لیے اس کے لئے اور بھی گھر کی کچھ استعمال کی چیزیں جاہیے تھیں جو میں اس شاپ سے لوں گی لیکن اس شاپ کے باہر جس طرح چیزیں پڑی ہوئی تھی اور اس طرح ہوبارے جو لٹک رہے ہیں اور جو کھلونے لٹک رہے ہیں تو واقعی پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جو سڑک کی سائیڈز پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوتی ہیں یا جو ریڈیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اس طرح کی بیلونز بھی لٹک رہے ہوتے ہیں اور کھلونے بھی لٹکے ہوتے ہیں اور اس مارکٹ میں کافی رش بھی ہوتا ہے اور جو شاپس ہیں یعنی جو دکانیں ہیں وہ بھی بالکل ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں آموں کے کافی سارے سٹالز مجھے نظر آئے اس بار کیونکہ گرمی آگئی ہے تو جو ہمارا پاکستانی آم ہوتا ہے وہ کافی سارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹالز لگائے ہوئے تھے اس طرح باکسز میں ڈالے ہوتے ہیں آم اور ایک باکس جو ہے وہ 5 پاؤنڈ کا تھا نہیں ساری 6 پاؤنڈ کا تھا اور اگر دو لیں تو 10 پاؤنڈ کے دو چا بیسے کافی بار میں اس مارکٹ میں آئی ہوں لیکن ابھی تک میں نے کوئی کپڑوں کی شاپنگ نہیں کی یہاں پہ ایک تو ضرورت نہیں تھی ابھی مجھے دوسرا یہ ہے کہ جتنی بار بھی آئے ہیں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ جا کے کپڑوں کی شاپنگ بھی کر سکیں کیونکہ ایک بار آپ کپڑوں والی شاپ میں چلے جاؤ تو اس میں پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ تو پھر ویسے ہی اس طرح کے کام جائے وہ نہیں ہو سکتے لیکن جب بھی کبھی میں نے کپڑوں کی شاپنگ یہاں سے کی تو میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ یہاں پہ یہ ایک پکوڑا شاپ ہے یہاں پہ میں نے سون ہے کہ جلیبیاں جو ہیں وہ بہت اچھی بنتی ہیں تو آج فریش جلیبیاں نہیں بن رہی تھیں اس وجہ سے وہ تو ہم نے نہیں لی لیکن میں نے سوچا کہ چلے کچھ اور لے لیتے ہیں کھانے کے لیے کافی اچھی ان کی مٹھائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں میں نے سموسا چاٹ بھی یہاں کی ترائی کی تھی اچھی اچھا ٹیسٹرز کا اور یہ سموسے بھی سترہ فریش ساتھ ساتھ بن رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم پہ میں نے فریش سموسے تو نہیں لیے کیونکہ ہم لوگ ناشتہ کر کے ہی فوراں گھر سے نکلے تھے تو اتنی بھوک نہیں تھی تو پھر میں نے کچھ سموسے ان سے لے لیے تھے کہ میں گھر جا کے فریز کر دوں گی اور پھر کسی دن چائے کے ساتھ میں ان کو فرائے کر لوں گی اس کے دعاوے یہاں پہ کتلمہ بھی پڑا ہوا تھا یہ بھی میں نے ایک خریدا تھا کہ میں اس کا گھر جا کے اس کو ٹیسٹ کروں گی یہ مجھے کافی مزے کرا گیا تھا تو گھر جا کے پھر میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بتاتی ہوں موسیقی اچھا جی ساری شاپنگ پڑا کہ ہم گھر آگے تھے تو اب میں پہلے آپ کو وہ کتلمہ دکھا دیتی ہوں کینے والا جو ہم لے کے آئے تھے اچھا یہ مجھے نا کتلمہ کم اور کچوری زیادہ لگ رہی تھی لیکن اس میں اتنا آئل تھا کہ جب میں نے اس کو اس پیکٹ سے نکالا ہے تو پیکٹ میں سے بھی آئل نکل رہا تھا ہاتھوں پہ بھی بہت زیادہ آئل لگیا کیونکہ ڈیپ فرائے ہوا تھا ظاہر ہے تو اس وجہ سے اس کا آئل جو ہے نا وہ سارا اس طرح اس کے اندر سے نکل رہا تھا اور ٹیسٹ اس کا بس ٹھیک ٹھیک تھا بچوں کو مرچیں لگ رہی تھیں اور مجھے یہ پیکا لگ رہا تھا اور یہ اتنا ہیوی تھا کہ یہ سمال سائز کا تھا کتلمہ کہ ہم تین بندوں سے بھی یہ پورا ختم نہیں ہوا تھا کافی ہیوی تھے یہ اچھا اب میں آپ کو سٹوریج باکسز دکھا دیتی ہیں جو میں لے کے آئی ہوں ان کو میں نے دھوک اچھے طریقے سے دھوپ میں خوش کیا تھا اور اس کے اندر پر میں نے ایک میں چاول ڈالیا ہیں اور ایک میں آٹا ڈالیا ہیں تو بہت اچھے طریقے سے پورا آ گیا تھا چاول جو ہیں وہ ٹین کے جی نہیں تھے میرے پاس میرا خیال ہے آٹھ سات آٹھ کلو ہوں گے کیونکہ پیکٹ میں نے کھول لیا تھا اور اس میں سے کچھ یوز کیا تھے چاول لیکن سولہ لیٹر والا جو ہے وہ تھوڑا سب بڑا ہے میرا خیال ہے کہ اگر بارہ سے تیرہ لیٹر والا بھی ہوتا تو چل جانا تھا لیکن خیال ٹھیک ہے اور جو آٹے والا تھا وہ بلکل ٹھیک پورا ہے اس میں آٹا مجھے اس طرح کے سٹوریج باکسز اچھے لگتے ہیں کہ جو چیز آپ نے جتنی مقدار میں لینی ہے وہ پوری کی پوری اس میں فٹ آ جائے پوری آ جائے وہ چیز جیسے اگر میں دو کلو کی پیکنگ والے دال لیتی ہوں تو میرے پاس جو باکسز ہونے چاہی ہیں وہ بھی اسی سائز کے ہوں کہ جس کے انتے ہیں ساری دال جو ہے وہ پوری آ جائے کیونکہ پھر بعد میں اگر فرص کریں کہ وہ پونا پیکٹو پورا آتا ہے تو وہ تھوڑی سی بچی بھی دال کو آپ کئی اور اس کو رکھیں گے سٹور کریں گے ایسی چیزیں جو ہیں وہ کچن میں بھی پھر جگہ بھیتی ہیں تو اس کے حال سے یہ باکسز جو تھے بلکل ٹھیک تھے اور دوسرا یہ کہ یہ کلپ ہو جاتے ہیں ائر ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز چلی جائے گی آپ کس طرح کے باکسز میں سٹور کرتے ہیں آٹا اور چاول مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے نارمل مارکٹس میں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی اس طرح کے بڑے سائز میں جس کے اندر میں یہ چیزیں سٹور کر سکوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرا کانٹنٹ اچھا لگ رہا ہے تو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام ہینڈل جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا میں آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ